تباہی پہاڑ پر ہزاروں لوگ اب بھی فسے ہوئے ہیں لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے گراؤنڈ زیرو تک انڈیا نیوز پہنچ کر تباہی کے ہر تصویر اور ہر خبر آپ تک پہنچا رہا ہے ردر پیاغ میں ہماری کارکاری سمپادک شیطل راج پوت پہنچی اور وہاں کی سال آپ کی بات کے ستی کا جائسہ لیا فنتوئی ندیاں اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو نگلنے پر آمادہ تھی تو بھائی دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ پورے کے پورے ٹوٹ ٹوٹ کر سرکوں پر گر رہے تھے اور تمام راستوں کو بند کرتے چلے جا رہے تھے پرکتی کا یہ خطرہ دونوں طرف سے بنا ہوا تھا دو طرفہ حملہ لوگوں پر اتراکھن کے واسیوں پر ہوا اس وقت ہم موجود ہیں ردر پیاغ جانے والے اس راستے پر اور یہ مارک جو مکھ راستہ ہے جو جاتا ہے ردر پیاغ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پہاڑ درک کر بلکل نیچے آ گیا اور یہ سارے راستے کو اس نے یہاں سے توڑ پھوڑ کر کے نیچے گرا دیا اور اس وجہ سے یہ راستہ کئی روز سے بند تھا آج ہی یہ راستہ کھلا ہے اور ابھی بھی پتھر اور چٹانے درک کر نیچے گر رہی ہیں اور لگاتار یہاں پر خطرہ بنا ہوا ہے کہ یہ راستہ پھر کہیں بند نہ ہو جائے اور آنے جانے والی گاریوں کے لیے کہیں پھر سے زیادہ سرکشہ کو لے کر دکت سمسیہ جو ہے پیدا نہ ہو جائے ہم آسطر یہاں پر کچھ جوان موجود ہیں جو یہاں پر اس راستے کو صاف کرنے کا کام کر رہا ہے جی آہ آپ آپ کا نام بتائیے اور آپ میرے نام بیرزمون میں پیارلی سے ہوں پرانتے رکچہ گل ہماری فول فارم ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سب سے بہبیت کرنے والا علاقہ ہے ہم دیکھنے کی پورا پہاڑ ٹوٹ کے نیچے گیرا اور یہ راستہ بند کیا ہے کیا ہوا تھا جب یہ پہاڑ ٹوٹ کے نیچے گیرا کیسے گیا یہ پہاڑ ٹوٹ کے جب نیچے گیرا ہوا تھا تو سامنے ایک ہائی پڑی ہوئے نا جو یہ پوری روڑ ساپ ہو گئی دیاں پہ ہم لوگو تین چار دن سے یہی پڑے ہوئے ہیں اور اپنا کارے کر رہے ہیں وہاں سے سرکشے پہلے ان گاڑیوں کو نکال لیں تو اس کے بعد یہاں چھوڑ ٹوٹ گاڑیوں کو پھر وہاں پہ اب یہ روڑ بنائی انہوں نے گریپ والوں نے کھوٹ کے تھوڑا پار کاٹ کے پھر اندر کی طرف روڑ بنا رکھی ہے جس سے گاری یادہ یاد سرکشی چلے ہیں تو کتنے دن تک یہ راستہ بند رہا اور لوگوں کو سمجھتیا کا سامنہ کلا مطلب دو تین دن تک راستہ سے بندی رہے ہیں اور آپ سچار روڑ سے چل رہے ہیں اور یہی پرمک راستہ ہے مین روڑ ہے جو رودر پر آگ جاتی ہے مین ہائیوے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہاں پہ سب سے مسکل کاران یہی ہے یہ خائی پڑی ہوتی جو لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں راستے میں بھی ہم نے دیکھا کہ تازہ اور پہاڑ ٹوٹ کے گر رہے ہیں فریش پتھر ہم نے گرے ہوئے دیکھے اور ابھی یہاں پہ بھی پہاڑوں کی نیچے گرنے کا اور پتھروں کی نیچے سالک پر آنے کی آشن کا لگا تھا ہاں بنی ہوئے کیونکہ جو پر چٹان دکھ رہی ہیں یہاں پہ پتھروں کا ٹوٹنے کا خطرہ ہی ہے خطرہ تو بناہ ہوئے ہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رسک پر جو بھی ہو رہا ہے ہم اپنے رسک پر بھی بھی ہمارے کی بھی ہوں آپ بھی اپنے رسک پر یہاں پر محجود یہ کام کر رہے ہیں اور جو گاریاں یہاں سے جاری ہیں وہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ جس سال ہم بھیجھ رہے ہیں وہ سال تو پتھر کو ایک آدمی دیکھ رہا پر سے لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا ٹھیک ہونے ہفتہ بھی لگ ساتا میں نے ہفتہ بھی لگ ساتا ہے اتنا ٹائم تو لگی جائے کیونکہ یہاں سے روڈ ساپ ہو رہے کی پورا دن میں جلدی نہیں ہوگا کیونکہ یہ راستہ جو پرمک راستہ رودر پریاک جا رہا ہے یہ بلکل بند پراتھا راستہ خراب تھا اس لئے راحت اور بچاو میں بھی دکت آ رہی ہوگی ہوایی مدد ہی پہنچائے جاری ہو آجی آجی اوپر اوپر سے ہوایی جو ہیلیکپٹر آ رہے ہیں اس سے جا رہے ہیں یہاں پہ جو پیدل ہیں آئی ٹو صاحب نے جو گاڑی لگا رکھی ہے گاڑیاں یہاں سے رودر پریاک سے ہو کے یہاں سے نکل لیسے ہیں تمام راستے جو بند ہیں الگ الگ جگہوں پر اس کے علاوہ اگر یہ کھون جائے تو راحت بچاو میں زیادہ مدد ہوگی یہ ہو جائے گا پہر پورا کام ہو جائے گا اس کے بعد اگر روڑی بن جائے گی پھر اس کے بعد کوئی دکھر نہیں ہوگی ہمارے سب بات کرنے کے لئے دھنے بات تو آپ نے دیکھا کہ یہ راستہ جو رودر پریاک یہ اور جارہا نہ جانے کتنے ایسے راستے پورے اتراخن میں جو بھرے ہوئے ہیں جو ملبے کی چپیک میں ہیں پہاڑ گر جانے کی وجہ سے بند پڑے ہیں اور راحت اور بچاو میں خاصی دکت اس وجہ سے آ رہی ہے اگر یہ راستے صاف ہو جاتے ہیں تو راحت اور بچاو کا کارے بھی یدھستر پر ہو جائے گا جو فلحال صرف ہوای مدد کے بھروسے ہے کیامرمنٹ سنجیو راٹھور کے ساتھ شیطل راجپوت رودر پریاک انڈیا نیوز کے لئے